اسلام علیکم میں ہوں کیسر گھرل اور میں موجود ہوں خوبصورت شہر دبائی میں دوستو دبائی کے حکمرانوں نے دبائی کو دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بنانے کے لیے ہر وہ سولت دی ہے جو سیاہوں کو متوجہ کر سکے اور یہ میٹرو اسی کا حصہ ہے یہاں پہ ماس ٹرانزٹ کی تمام سوڑتیں مہیاں کی گئی ہیں جن میں دول ٹیکر بسیں اور دو سال پہلے یہاں پہ ٹرانم سربس کا آغاز کیا گیا اور آج ساتھ ساتھ آٹھ سال پہلے یہاں پہ دبائی میٹرو کا افضا کیا گیا تھا دبائی میٹرو دنیا کی جدید ترین میٹرو سربس میں سے ایک ہے اور آج میں دبائی میٹرو کے سفر کرنے والا ہوں تو چلیے آئیے میٹرو سیئشن کے اندر چلتے ہیں اور جا کے اپنا سفری کاٹ لیکن دے ہیں موسیقی 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 قبول مولو لے یہاں خلاص شکرا مجھے مل چکا ہے اور اب میں انتر جا رہا ہوں مجھے سٹیشن کے در میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹھرو کی سٹیشن ہے یہ دنیا کے جتی ترین سٹیشن ہے وہ سامسٹرہ ماہول ہے اور یہاں کے دنیا کی بہترین سہولتیں وہ فرام کی گئی ہیں اور تھوڑ دیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میٹھرو ہے یہ دبائی میٹھرو ایک ہمارے وعنیٹر بن رہی ہے اORA ہون میں اورنج لائن جیسے کہتے ہیں وہ کیسے بن رہی ہے یہ کیسے بنی وہ کن مقاصد کیلئے بن رہی ہے یہ کس مقصد کیلئے بنی میں آپ کو انشانہ پیشن باتنوں گا بہتا ہوں گا بھی یہ میٹرو کا میں اسٹیشن ہے یہاں پہ ٹرین آئے گی اور سمیں سوار ہو کر یہاں سے جا فلیہ اسٹیشن جائیں گے دیکھیں یہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے کرنا بہت اچھی شروع کرنا بہت اچھی بات ہے دبائی کی حکومت نے بشروعی سی لیے کیا تاکہ یہاں پہ سیاد کو فروغ مل سکے اور شہریوں کو سفر کی جدیت مل سکے لیکن یہ آپ اسی صورت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کے لیے فنڈز ہوں آپ کے لیے پاس پیسے ہوں پاکستان میں جو بن رہی ہے اوریس ٹرین وہ کیسے بن رہی ہے وہ صحت اور تعلیم سے فنڈز نکال کے اس طرح دیے جا رہے ہیں جو کہ ظلم ہے جو کہ مناسب نہیں ہے یہ ملک دشمنی ہے آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا دو سو ساٹھ از روپے سے لاہور میں میٹرو اوریان ٹرین بن رہی ہے یہ بھی ٹرین آئیے سائیڈ لیکن یہ دوسری سائیڈ کے ہیں وہ جو دو ساٹھ اگر ایسا کیے جائے گا تو ملک ترقی کیسے کرے گا یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو انویسٹ کیا اس میں پیسہ تاکہ سیاد کو فروغ نہیں سکے اور بھی چیزیں اس طرح کی تیارت بنائی گئیں لیکن اگر تعلیم سے پیسے نکال کے اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گے تو ایسے ہی جیسے آپ نے بچوں کے بچوں کو کھانا نہ کھانے کے لیے ان کو دوائی نہ دیں اور ان کے لیے گاڑی لے کر آ رہی یہ تو بلکل ویسے ہی ہے تو ایسے کیسے چلے گا یہ آلویں تو ٹھیک ہے کدھر جا رہے ہیں اللہ کرے کرچی بنائے فیل آلدھے نہیں ہوتے ہے آج ہوتے بن رہی ہے تعلیم دے شبیج پیسے کٹی کے لائے جا رہے ہیں ایسے کی بان رہی ہے کہ وہ بکھانا کا کہہ کھانا کیا ساتھیں بنائی جنہیں پھانٹوں چاہے ہیں سارے تعلیم سے ساتھیں چکٹ کے دیتے گئے روٹی کرنا ضروری نہیں ہے تعلیم کر حاصل کرنا ضروری نہیں ہے گڑی ضروری ہے گڑی لے لیے سب تو پر لے تو آدے بار سے خاتمی اللہ تو آدے بار سے خاتمی اللہ ہاں جی تو سی میں رکھال نہیں سمجھے سمجھے رین تو آگئی ہے تو آدے بار سے کمیل آدے بار سے موضوع آدے بار آدے بار المحطة القادمہ فیہ المركز المالی The next station is Financial Center The next station is World Trade Center The next station is World Trade Center The next station is The next station is Al Jafliya The next station is Al Jafliya 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 یہ ان لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں نے بنائی تھی اپنے ملک کے بھلے کے لیے بھلا ہوا بھی لیکن ہمارے ہاں جو بن رہی ہے وہ کرپشن کے لیے بن رہی ہے دوستو پاکستان میں بھی میٹرو بنانا کو بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں فنڈز ہیں تو آپ ضرور بنائیں ہر شہر میں بنائیں صرف لاہور میں کیوں اور ویسے بھی یہ لہا کر کسی بھی شہر میں بنیں تو ایک لائن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ پورے شہر ہمیں ہر طرف شمال جنوب پر مشرق مغرب ہر جگس طرف اس کے لائن بچھائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو بن رہی ہے وہ کسی ایک روڑ کے پر بنتی ہے اور اس کے بعد ختم دوستو پاکستان میں اس طرح کے منصوبے کرپشن کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر اس طرح کے کام کرنے ہو تو یہ پورے شہر کے لیے ہوتے ہیں پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایسا وہاں پہ بڑا کوئی بھی پلان نہیں ہے کئی نظر نہیں آتا تو صحت اور تعلیم کے شعبے سے پیسے نکال کے میٹرو بنانا گاڑیاں لینا اس طرح کے کام کرنا یہ بے وکوفی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ملک دشمنی ہے یہ تو آپ بھی ایسے منصوبوں کی محالفت کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارا یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com سلیش کیسرکھرل سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات